بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان اجاز آج کے لیکچن میں ہم اپنی کمپیٹر یوز کرنے کی سکل کو اپ گریڈ کریں گے اور جانیں گے کچھ کمانڈز کے بارے میں جو رن پروگرام میں یوز ہوتی ہے رن ایک پاپ اپ ونڈو جو کہ ونڈو پلس آر کا بٹن دبانے سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے بہت سے لوگوں نے اسے یوز بھی کیا ہوگا اس سے ہم بہت ساری چیزوں کو کوئی کلی ایکسس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی پروگرام میں جانے ہیں یا کنٹرول پلنل میں جانے ہیں سٹارٹ پر کلک کریں گے سیٹنگز میں جائیں گے کنٹرول پلنل میں جائیں گے مختلف طریقہ بہت لمبے طریقے لیکن کوئی بھی چیز کو ایکسس کرنے کے لیے یہ سب سے شارٹ کٹ طریقہ ہے چلی شروع کرتے ہیں ونڈو پلس آر سب سے پہلے آپ بیک سلیش کا بٹن دبائیں گے تو دیکھیں اس سے آپ ڈریکلی سی پروگرام میں جا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ ڈاٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ اپنے فیوریٹس میں جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے یہ یوزرز کو ایکسس کرنا تو ڈبل ڈاٹ سیدھا آپ اپنے یوزرز میں آ جاتے ہیں اگر آپ نے اپنے نیٹورک کنیکشن جہاں سے انٹرنیٹ کے سائے سٹنگ ہوتی ہے تو ncpa.cpl ڈیریکٹ آپ کے جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے اگر کوئی وائ فائی کہے تو یہاں رہا اگر آپ کو بلوٹوٹھ کا ہے تو وہ بھی یہاں رہا ہوں سارے کنیکشن آپ کے آ جائیں گے دوسرا میتھا ہے اس کا یہاں سے اپن پر کلک یہاں سے نیٹورک کلک کریں گے اپن 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 نیٹورک کلک کریں گے یہ بہت لمبا میتھاڈ ہے تو سمپلی کیا ہے وینڈو پلس آر ncpa.cpl سیدھا آپ وہاں پہنچ گئے اسی طرح اگر آپ نے والیم مکسر کھولنا ہو s&d wall یہ دیکھیں آپ کا والیم مکسر کھل گیا یہ کمانڈز آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں اگر وینڈو کے بارے میں جاننا ہو کہ وینڈو آپ کے باس کون سا انسٹالل ہے اس کا کون سا ورجن انسٹالل ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آگئی وینڈوز ایٹ ہے ورجن اس کا سکس پائنٹ تھری ہے دوہزار تیرہ مائکرو سوفٹ کورپوریشن یہ سارے اس کے اندر اس کی بیسک ڈیٹیل ہے ساری آپ کے پاس آ جائے گی چلیں نیکس کمانڈ کی طرف چلتے جو کہ آپ کی یوزرز کاؤنٹ ہے ان کا ایڈوانس اس میں جانا اس کی سیٹنگ میں نیٹ پی ایل ویز یہ آپ کے پاس یوزرز کی ایڈوانس سیٹنگ آگئی ہے یہ میں پاس ایڈمنسٹیٹر یوزرز ہے ٹھیک ہے اس کی میں پروپرٹی میں جا سکتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایڈمنسٹیٹر ہے اگر میں اس کو سٹینڈرڈ کر دوں تو یہ ایک سٹینڈرڈ یوزر بن جائے گا اس کے پاس لیمیٹڈ ایکسس آ جائے گی ٹھیک ہے چینج سسٹم سیٹنگ دو نوٹ ایفیکٹ ایڈر یوزرز ٹھیک ہے یہ کسی دوسرے یوزرز کو ایفیکٹ نہیں کر سکتا ہے جبکہ ایڈمنسٹیٹر سب کچھ کر سکتا ہے کسی دوسرے یوزرز کو ڈلیٹ بھی کر سکتے اسی طریقے سے اگر آپ نے بلوٹوٹ سیٹنگ میں جانا ہو میں پیشے یہ ونڈو کو پلوز کر دیتا ہوں بلوٹوٹ کی سیٹنگ میں جانا ہو تو اس کی ایف ایس کیو یو آئی آرٹی یہ یہاں سے آپ نے کوئی فائل سینڈ کرنی ہو آپ کے پاس سم ٹائم یہاں سے پاپ اپ میں نہیں آرہتی بلوٹوٹ کی سیٹنگ ٹھیک ہے تو اس سے آپ جا سکتے ہیں ایف ایس کیو یو آئی آرٹی اب نیکس کمانڈ کی طرف چلتے ہیں کیلکولیٹر کو کھولنا ہو سی ای ایل سی یہ چھوٹی چھوٹی کمانڈ ہیں جو کہ آپ کے ونڈو یوز کرنے کے سکل کو بڑھا دیں گے یہ موسٹلی کمانڈ تمام ونڈوز میں لگتی ہیں آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے سی ٹی ٹیو نے یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ٹیکس کو جو ہے نا وہ ایزیلی آپ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں کلیر کرتا ہے آپ ایزیلی دیکھ سکے اس پہ اپلیکیبل نہیں ہو رہا لیکن موسٹلی فائلز پہ یہ اپلیکیبل ہوتا ہے ٹیکس پہ اپلیکیبل ہوتا ہے آپ ایزیلی دیکھنے کے لیے یہی پہ آپ اس کی دیکھنے یہاں پہ آپ ایزیلی پڑھ نہیں سکتے جبکہ یہاں پہ ریڈیبل فارم میں آ جاتے ہیں ٹیکس کیا ہے اس کی کمانڈ سی ٹی ٹیون اس کے بعد نیکس کمانڈ جو کہ بہت مشہور ہے کمانڈ پرام کھولنے کے لیے سی ایم ڈی اس کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر مینجمنٹ کی کمانڈ ہے ٹیکس کمپیوٹر مینجمنٹ میں جانے کے لیے ایم جی ایم ٹی کمپیوٹر مینجمنٹ لانچر ٹیک ہے یہ آپ اس میں ڈیریکٹ جا سکتے ہیں اس طریقے سے ایک ڈسپلی سوچ کی ہے اگر آپ کی وہ کمانڈ نہ چل رہی ہو شورٹ کٹ ڈسپلی سوچ یہ پروجیکٹر کے لیے یہ ونڈو پلس پی کے بٹن سے بھی آ جاتی ہے سم ٹائم اگر کام نہ کرو بٹن تو اس کے لیے آپ یہ ڈسپلی سوچ کی کمانڈ دیکے بھی کر سکتے ہیں اور سب سے آسان کیونکہ ونڈو میں باہر پر کنٹرول پینل یوز ہوتا ہے کنٹرول پینل کے بہت ساتھ ٹول یوز ہوتا ہے تو کنٹرول پینل میں شورٹ کٹ جانے کے لیے کنٹرول جسٹ کنٹرول آپ نے لکھتے آپ کنٹرول پینل میں چل جائیں گے اس طریقے سے ڈیریک ایکس جو کہ ڈیریک نوستک ٹول ہے اس میں جانے کے لیے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی ٹھیک ہے آپ اس ٹول میں چل جائیں گے یہاں پہ آپ کو سسٹر موڈل بھی پتا چل جاتے ہیں آپ کی ریم بھی پتا چل جاتے ہیں کتنی پروسیسر کون سا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے کون سی جنریشن کا لگا ہوا ہے ڈسپلے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے ڈسپلے کارڈ کون سا لگا ہوا ہے ساؤنڈ انپوٹ ماؤس کی بورڈ یہ ساری آپ کو جو نا چیسی یہاں سے پتا چل جاتی اس لیے نیکس کمانڈ ہے ڈسپلے کی کمانڈ ہے ڈی پی آئی سکیلنگ ٹھیک ہے یہ ڈسپلے میں جانے کے لیے اس کے بعد ایک کمانڈ ہے جو کہ ہمیں اکثر ڈاکیمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے کوئی چیز ہم نے میکنی فائی کرنی ہو یہ دیکھیں اور اس سے جس طرح آپ لے کے جانے چاہے اسے میررر پر کلک کر دیں زوم آؤٹ آپ نے کرنا ہوئی ہے کلوز کر دیتے ہیں یہاں سے کلوز ہو گئی ایک اس کے لیے بہت ساری چیز اس میں ہیڈن بیٹ جو آپ کو شاید نہیں پتا چل رہی ہوں میتھ انپوٹ پینل پینل اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں میتھ کی چیزیں ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں میتھ انپوٹ پینل کو ایم آئی پی سے پھر آپ نے اگر مائکروس آف مینجمنٹ کنسول کھولنا دو ایم ایم سی سے اس کے بعد سمپلی نوٹ پیڈ آپ نے کھولنا ہو نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ لکھیں گے آ جائے گا اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ یا آپ کا کیبورڈ کی کچھ کیس کام نہیں کرتی اور آپ نے کیبورڈ کھولنا ہے تو اس کے اس کے ٹھیک ہے اس کے یعنی آن سکرین کیبورڈ پینٹ کھولنے کے لیے ایم ایس پینٹ اسی طریقے سے پرفارمنس مونیٹر کھولنے کے لیے پرفارمنس کا پرف اور مونیٹر کمون لکھنے پی ای آر ایف ایم او این یہ آپ کو ساری پرفارمنس بتائے گا فیزیکل ڈسک کے بارے میں پروسیسر انفرمیشن ہو گئی نیٹرک انٹرفیس کے بارے میں یہاں پہ ساری انفرمیشن آ جائے گی اگلی کمانڈ کی طرف چلتے ہیں اگر آپ نے سٹیپ ریکارڈر کو چلانے پی ایس آر یہ سٹیپ ریکارڈ کرتا ہے پی ایس آر کی کمانڈ سے آپ اسے چلا سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے ہر کام کو یہ سیف کر لے گا ہر سٹیپ کو اگر آپ نے یہاں پہ کلک کیا تو اس کے ایک تصویر کھش لے گا آپ نے کوئی اور چیز کھلی اس کے ایک تصویر کھش لے گا وہاں پہ اس تصویر میں یا اس ڈاکومنٹس میں کسی جا کے آپ نے کلک کیا تو اس کی تصویر کھش لے گا آپ کے ایک سٹیپ کو ریکارڈ کرے گا پھر ایک بہت یوز ہونے والی کمانڈیں ریجسٹری ایڈیٹ کی یہ ریجسٹری میں جانے کے لیے آپ ڈیریکٹ ریجسٹری میں جا سکتے ہیں پھر بہت سارے جو نیٹورٹ سے جڑے ویڈوگ ہیں وہ یہ کمانڈ یوز کرتے ہیں مستسی ریموٹ ڈیسٹ اپ کنیکشن کے لیے چلیں نیکس کمانڈ کی طرف چلتے اسی طریقے سے ہمارے پاس سنپنگ ٹول ہے آپ لوگوں نے یوز کیا گیا تصویر کیپچر کرنے کے لیے فرغم میں یہاں سے یہاں تک اس کی تصویر کیپچر کرتا ہوں اور اسے سیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سنپنگ ٹول کے لیے آپ کے لکھیں گے سنپنگ ٹول ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سٹیکی نوٹ کس نے اگر چلانا ہو تو اسٹیکی نوٹ میرے خواہد سے میں کوئی سپیلن کی مسٹیک کرنا اس کمانڈ میں اسٹیکی نوٹ یہ ہے اس کے بعد ایک کمانڈ ہے بہت مشہور مس انفو تھرٹی ٹو کمپیوٹر کی ساری انفرمیشن اس میں ہوتی ہے ہارڈ ویر کی کمپوننٹ کی سوفٹر کی ای ٹو زی انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اپنے کمپیوٹر کے بارے میں جان رہے جاننا چاہتے ہوں یہ کسی بھی کمپیوٹر کے بارے میں آپ فورا جاننا چاہتے ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے ونڈو کون سی ہے اس کے بعد نیکس کمانڈ ہے ہمارے پاس سسٹم رسٹور کی آر ایس ٹی آر یو آئی ٹھیک ہے آر ایس ٹی آر یو آئی سسٹم رسٹور کرنے کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس یوٹل مین یہ ساری یوٹلیٹیز اس میں یہاں پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ماؤس یوز ماؤس کی سیٹنگ کی بورڈ وغیرے ساری سکندر یہاں پہ آ جاتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو فردر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیال اٹھے گا اللہ حافظ